حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رجی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں تین آدمی تھے وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا موں بند کر دیا سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عامال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے بڑھے ماں باپ تھے میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جگانہ پسند نہ کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں چنانچہ میں اسی حارت میں کہ دودھ کا پیالا میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی پھر بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ کیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی وہ مجھے بہت پسند تھی ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی حتیٰ کہ وہ قاتل میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی وہ تیار ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو جائز طریقہ ہی سے پردہ بکارت زائل کرو پس میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہ لیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مسیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا لیکن پھر بھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہ کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیر ہو گیا پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دو میں نے کہا کہ یہ اونٹ گائے بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق نہ کرو میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاق نہیں کر رہا ہوں چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہاں کر لے گیا کوئی چیز نہ چھوڑی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مسیبہ سے چھٹکا رہا تھا فرما دے جس میں ہم سب ہی مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے معلوم ہوا کہ مسائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ تعمیل حکم بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُكُمُ دَعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نیک آمال کو وسیلہ میں پیش کرنا بھی جائز ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسئبت سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کے تقویٰ کو بڑا دخل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مسائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی رہ نکال دیتے ہیں اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی کامر میں اس کا جواب نے